اسلام علیکم سٹرونٹس بہت ساری چیزیں ہم اپنی ڈیلی روٹین میں استعمال کرتے ہیں جن میں سے ایک چیز آپ کا لباس اور وجود سے ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کی جسم کی سے ریلیٹڈ جسے آپ پہنتے ہیں اور اتارتے ہیں آپ لباس تو پہنتے ہیں پینڈ شرٹ یا شلوار کمیز وغیرہ لیکن کچھ اور چیزیں بھی آپ پہنتے اور اتارتے ہیں جیسے کہ گلوز ہوگے میں نے یہاں پر لکھا ہے گلاسز ہوگے ایرنگ ہوگے نوز پین ہوگیا اس کے علاوہ سوکس وغیرہ ہوگے کئی ایسی چیزیں جو آپ پہنتے ہیں لیکن پورے وجود پر نہیں پہن لیتے اب ذرا سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا استعمال ہے پٹ آن کا ایک فریزر ورپ اور پٹ آف اوویسلی جب آپ آن کریں گے تو اس کا آف بھی آپ کو کرنا ہوگا جو پہنیں گے اس کو اتارنے کے لیے پٹ آن پہننا اور پٹ آف اتارنا لیکن کون سی چیزیں اب امپورٹن جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ہم ویر کا لفظ بھی تو استعمال کرتے ہیں ویر بھی پہننے کو ہی کہا جاتا ہے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں منقصب نہیں لگتا جوتے پہنے نہیں جاتے عام طور پر ویر کا لفظ پہننا وہاں پر استعمال ہوتا ہے کوئی ایسا لباس جو آپ پورا زیبتان کرتے ہیں پورے وجود پر پہنتے ہیں جیسے آپ کی شرٹ ہے تو آپ پورا کور کر لیتے ہیں تو وہ آپ ویر کرتے ہیں لیکن جو چیزیں آپ اپنے وجود کے کچھ خاص حصوں پر چڑھا لیتے ہیں ہاف پارٹ آف باڈی کہہ لیں وہاں پر پٹ اون زیادہ ایکوریٹ فریزر ورپ کنسیڈر کیا جاتا ہے فور اگزامپل شوز آپ اپنے پاؤں پر چڑھاتے ہیں اوویسلی یہ نہیں ہوتا کہ پورے جسم پر شوز آ جائے نہیں ہو سکتا پھر گلوز ہے آپ ہاتھوں پر چڑھاتے ہیں اور صرف اتنا ہی آتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا پھر آپ اگر دیکھیں گلاسز آپ اپنے یہاں پر اس کو فٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ وہ آگے نہیں جا سکتی آپ ایرنگ اگر ہے آپ اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں تو وہ بالیاں سے جو بھی ہوتی ہیں تو وہ آپ اس کو انجیکٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ آپ یہ نہیں ہوتا کہ پہلنے اس کے پورے وجود پر ویئر کہنا مناسب نہیں ہوگا نوز پن ہے یا سوکس آپ پہنتے ہیں پاؤں پر آپ چڑھاتے ہیں اور ایک خاص حصے تک پاؤں کہ وہاں تک وہ آتے ہیں اور جب اسی چیز کو اتارنا ہوتا ہے تو آپ اس کو پھر پٹ آف کر دیں گے فریزن ورب کو یوز کریں گے انہی چیزوں کو جو میں نے یہاں پر گنوائی ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کچھ ایسی چیزیں جو میں بھول رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ اپنے وجود کے کسی خاص حصے پر چڑھاتے ہیں اب اکثر اب نیچے آپ لوگوں کو یہ بھی لگے گا کمنٹ آتے ہیں نیچے یہ بھی کمنٹ ہوں گے کہ ہم نے تو ویر بھی سنا آپ نے یقیناً سنا ہوگا ویرنگ اب آپ اس میں کہہ سکتے ہیں گلاسز یا گلوز لیکن وہ ایکوریٹ نہیں ہوتا ہم انگلیش میں بہت ساری دفعہ ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو ہم لوگوں سے سن رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اگر آپ کو پٹ آن اور پٹ آف میں سے ویر کا استعمال کرنا پڑے تو آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ یہ جو الفاظ ہے یہاں پر پٹ آن کا زیادہ بہتر استعمال ہے اسی طریقے سے جو آپ کے شوز ہیں آپ یاد رکھیں جو شوز آپ پہنتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ہمیشہ پٹ آن یا پٹ آف کرنا ہوتا ہے ویر نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ جگہ پر میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے گلوز پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویرنگ بھی ہوتا ہے گلاسز کے لیے میں نے خود دیکھا اور بعض ویب سائٹ پر بھی ویر لکھا ہے لیکن وہی بات ہے بہت کومن نہیں ہے زیادہ بہتر اور ایکوریٹ پٹ آن اور پٹ آف کا استعمال کیا جائے گا ڈریسز کے لیے آپ ویر کا لفظ استعمال کرتے ہیں کوئی شرٹ ہے پینٹ ہے شلوار کوئی بھی کسی بھی قسم کا ڈریس ہے جو آپ اپنے وجود پر پہنے ہیں وہاں پر ویر کا لفظ آ سکتا ہے اور اس کو اتارنا ہو تو ریموف کا آپ ورپ یوز کر سکتے ہیں کہ ریموفنگ یور ڈریس سو بیسیکلی آج کا جو میرا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ پٹ آن پٹ آف ویرسز ویر اور اوویسلی جب آپ نے پیننا ہے تو پٹ آن کر رہا ہے اور اسی کو ریموف مطلب جب اتارنا ہوگا تو پٹ آف کا آپ استعمال کریں گے اور جو میک اپ ہوتا ہے آپ کا اس کے لیے بھی زیادہ کومن یہی ہے کہ آپ پٹ آن کا استعمال کریں اور پٹ آف کا کریں یا کئی جگہ پر کیری کا ورڈ بھی یوز کیا جا سکتا ہے شی کیریز ہیوی میک اپ کیا جاتا ہے آئل اگر آپ اپنے بالوں میں لگا رہے ہیں تو وہ بھی اپلائی کیا جاتا ہے مہندی اگر آپ لگا رہے ہیں بالوں میں یا کوئی کلر لگا رہے ہیں تو وہ بھی اپلائی کیا جاتا ہے سو یہ چند ایک امپورٹنٹ وکیبلری ہے جو میں نے ڈیفائن کی اسی ٹاپک کو مدنظر رکھتے میں امید کرتا ہوں لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ میرے دیگر لیکچرز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل سہید علی رضا قاظمی سبسکرائب کر لے اور اگر آپ اسے اون لین انگلیش لینگویج کورس کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے ایک ریزنیبل فی پے کر کر آپ جوائن کر سکتے ہیں تینکیو